حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي جعل في السماء بروجا وَجْعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَلَّيْلَ وَالنَّهَا رَخِقِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَاللَّذِينَ يَمْشُشُونَ عَلَنَا الْأَضْيْهَونَا وَإِذَا خَابَ هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَاللَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُسُجَدًا وَطِيَامًا وَاللَّذِينَ يَبَوْلُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَنَّمَ وَاللَّذِينَ يَبُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَنَّمَا إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ ضَرَامًا وَاللَّذِينَ عَذَابَ جَنَّمَا إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ ضَرَامًا وَاللَّذِينَ عَذَابَ جَنَّمَا إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ ضَرَامًا مَنْ إِنَّ هَاسَاتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا موسیقا 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 وہ المتقبر ہے یہ کسی اور کو اس کائنات میں سوٹ نہیں کرتا ہے باقی جو کچھ سوٹ کرتا ہے وہ ایڈز ہے وہ توازو ہے وہ انکساری ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اسلامی تاریخ جو ہے خاص طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیعت اور ان کے جو صحابہ اکرام تھے خلیفت المسلمین جتنے آپ دیکھیں ان کی جو زندگیاں ہیں وہ ایڈز و انکساری کے واقعات سے بھری پڑی ہیں میں آگے بڑھوں گا مگر اس سے پہلے مجھے جیہاں فیصل پہلے فیصل لجمی صاحب کی طرف مجھے بتایا گیا مجھے بڑھنا ہے مگر صدیق اسمائی صاحب ہمارے صاحب کراچی سے موجود ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے فیصل لکشبندی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ بڑے معروف ناتخہ ہے میں ان کی طرف بڑھوں گا مگر ایڈز و انکساری کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پھر جب کاسمیلی شاہ صاحب کی طرف آئیں گے تو اس سے بات کریں گے حضرت علی کے غلام تھے اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا مگر آپ کا آزاد کیا ہوا آپ کے عشق میں گرفتار جو ہے وہ کہاں کہیں جا سکتا ہے جو دل سے غلام ہو جائے وہ کیوں کہیں جائے گا تو کہیں جاتے نہیں تھے آپ بھی کے پاس قیام ان کا ہوتا تو دیکھ برطبہ دو بڑے ایک بہتی شاندار کپڑا آیا اور ایک بہتی سادہ سا خردورہ سا عام سا کپڑا آیا تو حضرت علی اس غلام کو لے کر درزی کے پاس چلے گئے اور درزی نے کہا کہ بتائیے کون سا کپڑا جو ہے وہ آپ کے لئے سینہ ہے کون سا غلام کے لئے سینہ ہے تو غلام نے کہا تو یہ کیا سوال کرتا ہے لازمی بات ہے یہ میرے آقاں ہیں ان کے لئے بہترین کپڑا سینہ ہے اور جو خردورہ اور سادہ کپڑا ہے وہ میرے لئے سینہ ہے سبحان اللہ حضرت علی کرماللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں یہ جوان ہے اس کے لئے بہترین کپڑا سوٹ کرے گا مجھے تو میری تو عمر ہو چکی ہے مجھے یہ سادہ کپڑا جو ہے یہی دے تو جس پر اس نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے آپ میرے آقاں ہیں میں آپ کا غلام ہوں میرے لئے سادہ کپڑا ہوگا آپ کے لئے جو بہترین والا کپڑا ہے وہ درزی سے یہ گا سبحان اللہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تو مجھے آقاں مانتا ہے مالک تسلیم کرتا ہے تو پھر یہ میرا حکم ہے کہ بہترین کپڑا تیرے لئے ہوگا اور جو سادہ اور کھردرہ کپڑا ہے وہ میں اپنے لئے سلواؤں گا یہ ہے عجز کی مثال کہ بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنے کو چھوٹا ظاہر کرنا بڑا ہوتے ہوئے بھی بہترین چیز کو ترک کر دینا کسی دوسرے کے لئے کسی ایسے کے لئے جو بظاہر دنیاوی لحاظ سے اس کا حقدار نہ ہو یہ عجز و انکساری کی ایک مثال ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کی اہمیت اس لئے بھی بہت زیادہ ہے کہ فی زمانہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ تکبر رونت چیخنا چلانا لاؤڈزم جو ہے اور اپنی امارت کا جو زیاں ہے اپنی امارت کا جو دکھاوا ہے وہ آج کے دور کا ترہ امتیاز بن چکا ہو اس دور میں عجز و انکساری کی کیا اہمیت پہلے بڑھیں گے فیصل نقشبندی صاحب کی طرف قسمت میں میری چین سے جی نہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھیکا نہ آگے جنت تو ٹھیکا نہ آگے مگر دنیا میں اے کاتی بے تقدیر مدینہ نکھ دے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم آگا تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دین بھی سور جائیں گے ہم یہ بے قسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خوادی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہِ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے دے کے مر جائیں گے تاجدارِ حرم مدینہ چلے مدینہ چلے چشمِ ساکھی ایک آسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی حساب جام بھر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم تاجدارِ حرم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنے فیصل صاحب کیا کہنے اور ناظرین نگرامی اس عرصے میں ہمیں جوائن کیا ہے مصررت جمشید چیما صاحبہ نے آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی ویلکم ٹو دو شو مصررت صاحبہ ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں روزے اچھے گزر رہے ہیں جی اللہ کا شکر ماشاءاللہ ہمیں ہمارے بہت معروف ناتخہ ہیں پورا پاکستان پورا عالم اسلام جو ہے وہ ان کو جانتا ہے دنیا کی جو پانچ سو باثر مسلم شخصیات ہیں ان میں بھی ان کا نام ہے ان کو سننا ان کو دیکھنا ایک آپ سمجھئے کہ ایک طرح سے ایک ایک ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے جو ایک سادت کی یعنی کہ وہ ہوتی ہے اور اتنی نورانی شخصیت ہیں اتنی ہی نورانی ان کی آواز ہے اور اتنا ہی نورانی یہ کلام جو ہے وہ سلک کرتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں الہاج صدیق اسمائل صاحب جو ہیں صدیق محمد اسمائل صاحب ستارے امتیاز ہیں پرائیڈ اور پرفارمس ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے اسلام علیکم صدیق بھائی وسیع بات کر رہا ہوں وآلیکم السلام وسیع بھائی کیسے مداج ہیں الحمدللہ الحمدللہ most welcome خوشامدید جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے یاد کیا آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں ہم بس آپ کی طرف آگئے ہیں پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے سو اوور ٹو یو اسمائل بھائی کیا سنائیں گے کیا عطا ہوگا وسیع بھائی ویسے تو رمضانوں کا مہینہ ہمارے لیے ہے ہی بابرکت مہینہ بے شک اور لیکن اس سال جو ہم رمضان گزار رہے ہیں اللہ کے رحمت ہے برکت ہے لیکن بڑے قرب کے حالات میں یہ رمضان ہم گزار رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملات ہیں کیا ہو رہا ہے ہم اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرم فرما دے اللہ ہم پر رحم فرما دے میں میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں اللہ کے حمد پیش کر رہا ہوں کہ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں اللہ حضر میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں سبحان اللہ ایک کلام ہے بیت اللہ شریف کی حاضری کے حوالے سے اللہ حضر جب بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو ہمارے جذبات ہمارے کیفیات کیا ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اس وقت تو اللہ کی نورانی اللہ کی نورانی مخلوق کلام پیش کر رہا ہوں ہمارے کی ملادی قابی کی رونک قابی کا منزل اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھلنے لگیلتی جائے تو رویا غلاف کعبہ پکر کر اللہ اکبر اللہ اکبر قابی کی رونک قابی کا منزل اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ فیصل نقشبندی صاحب اور محترم قاسم علی شاہ صاحب چھوڑے جو وقف اکبر آپ ساتھیں موسیقی 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 تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا میری بگڑی بنا دو شہے دو سرا اپنے دامن کی خیرات کر دو عطا میری بگڑی بنا دو شہے دو سرا رنجو آلام دنیا کہ کب تک سہوں کسے تیرے سیوا حال دل میں کہوں کسے تیرے سیوا حال دل میں کہوں کسے تیرے سیوا حال دل میں کہوں مہرمے راز دل ہے فقط تو شہا میری بگڑی بنا دو شہے دو سرا میری بگڑی بنا دو شہے دو سرا آقا تجھ کو نواسوں کا ہے واسطہ اپنے در پہ بولا لیجیے اب شہا اپنے در پہ بولا لیجیے اب شہا اپنے در پہ بولا کر دو کر دو کرم کر دو کر دو کرم صدقائے سیدہ میری بگڑی بنا دو شہے دو سرا تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا میری بگڑی بنا دو شہے دو سرا جزاک اللہ جزاک اللہ کیا کہنے ہیں فیضی صاحب کیا کہنے ہیں؟ ہمارا موضوع ہے عجز اور انکساری ابھی جو ذکر کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کی چٹائی پر اور اس وقت اسلام کو کافی طاقت جو ہے حضرت وہ حاصل ہو چکی تھی تو خجور کی چٹائی پر دیکھا اور آپ جانتے ہیں کہ جو وہ خوشک ہو جاتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے تو آپ کے جسم اثر پر اس کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے تو سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی جو کہ بہت ہی مضبوط آساب کے مالے تھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے کہا یا رسول اللہ کیسر و کسرا جو ہیں وہ تو اطلس و کمخواب کے اور ریشم کے لباس پہنے اور کنگن پہنے سونے کے اور دو جہاں کا والی جو ہے وہ خجور کی چٹائی پر تشریف فرما ہے تو آپ نے جو فرمایا اس کا لب الباب یہ تھا اس کی گفتو کا مفہوم یہ تھا کہ عمر تم نہیں چاہتے کہ یہ عارضی دنیا انہیں ملے اور عبدی دنیا جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو پھر جو اوورال وہ تھا جس طریقے سے بچوں کے درمیان جاتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے شاید ہی کوئی آدمی ہو جس نے کبھی آپ کو سلام میں پہل کر پایا ہو تو آجزی کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے میں جاؤں گا شاہ صاحب اس پر سماجی حوالے سے آپ ضرور ڈالیں لیکن ایک سوال جو مجھے ان سے سوال بھی ہے کسی حد تک گلا بھی ہے مجھے کہہ لینے دیں کہ یعنی کہ سب سے زیادہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجز اور انکساری کے حوالے سے سب سے زیادہ جو جانتا ہے وہ ہمارا دینی طبقہ ہے سب سے زیادہ جاننے کے باوجود بھی بہت ایک وسیح حلقہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اس عجز کی پرچھائی تک چھو کر نہیں گزری ہے جو آقا میں تھی اس کی کیا وجہ ہے بہت ہی آپ نے تو مجھے ایسی جگہ بھی لاکھڑا کیا دورائے بھی کہ اگر میں صحیح جواب دے دوں گا تو میں یہاں سے باہر نکلا مشکل ہو جائے گا تو بنیادی طور پر ایسے ہے کہ اللہ رب العزت کی پروفی گئے میں پتہ نہیں کہا مجھے اچھا ہم نے جتنی جب میں نے سیرت کی ساتھ آٹھ کتب پڑھی سرکار کا ہر وصف جو ہے اور آصاف حمیدہ ہے سب کے سب لیکن عجز و انکساری تو آپ اس قطع سپائے کی ہے کہ جس کے اوپر آپ یعنی کیسے کہنا کہ کلم جو ہیں اگر سارے درست جو ہیں وہ کلم بن جائے اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے آپ لکھتے رہیں وہ ختم نہیں ہو گئے وہ واقعات اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سرکار کو جاننے کے باوجود بھی آدمی کیسے بڑی بڑی گاڑیوں کا پروٹوکول کا لباس کا لباس فاخرہ کا چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ کی گھڑیوں کا کیسے اسیر ہو سکتا اچھا بنیادی طور پر شاہ صاحب اللہ رب العزت کی توفیق ہے اور ہر کسی کے اوپر ایک تو ہم حکم بھی نہیں لگا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر ہم تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تو ہم میں سے کون آدمی آجزی کتنی اللہ رب العزت کی حضور رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے حلقہ احباب میں جو سرکل میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں تو زیادہ حکم بھی اس کے اوپر وہی لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پرادو میں گمنے والا ہے پچاس ہزار کی گھڑی پہننے والا ہے پچاس لاکھ پچاس لاکھ کی سوری چاٹھ سوڑ بھی سوری چاٹھے اسی پنیاس ہزار تو ہوتے نہیں جانتے یہ فرق ہے بس ہم گریب لوگ ہیں سر تو ہم پچاس ہزار تک بہت سکتے ہیں مہترانی صاحب اے فرق یہ گا اچھا میں یہاں پہ ایک نا کیونکہ عبادت کی بات ہو رہی تھی اوری طرح عاجزی کی بات ہو رہی ہے تو میں اس کے ریلیٹ ایک بات کر دوں گا عبادت کا جو اصل مغز ہے رب لباب ہے جو لگوی تعریف عبادت کی کیلئی ہے وہ ہے غایت التظلل بے شک یعنی تظلل کا لفظ ذلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب عاجزی اور انتساری کی انتہاج ہو جائے تو اس کو عبادت کہتے ہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رحمت اللہم صلِعُلَى سَيِّدِنا وَمَوْلَانَا قولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا سقان الحب کسات البسالی فقلت لخمرتي نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالی فقلت لصائر لقطاب لمو بحالی وادخلوا أنتم رجالی وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالواف ملالی شرطم فدلتي من بعد سكر ولا للتم علوی واتسابی مقامكم العلا جمعا ولكن مقامی فوقكم مازال عالی یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا انا فی حضورت تقریب وحدي یسرفني وحسبي ذو الجلالی انا الباز واشحب كل شيخ ومن ذا فی الرجال عطی مثالی یا شاہ جیلا آپسانی خلعتا بطراز عزم وطوجني بطیجان الكمالی واطلعني على سر قديم وقلدنی وأعطانی سؤالی وولانی على الاقطاب جمعا فحکمی نافذ في كل حالی ولو القیت سری فی بحار لسار الکل غورا فی الزوالی ولو القیت سری فی جبال لدکت و اختفت بين الرمالی ولو القیت سری فوق نار نخمیدت والتفت من سری حالی ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ وما منها شہورن او ظہورن تمروطا قضیئلا اتالی وتخبرنی بما یأتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی مریدیهم وطب واشتح وغنی وفعل ما تشاو فالاسم علی مریدی لا تغف اللہ ربی عطانی رفعتا دلت المنالی تبولی ف السماء والارد دقت وشوص سعادتی قد بدالی بلاد اللہ ملک تحت حکمی ووقتی قبل قلبي قد سفالی نذرت الى بلاد اللہ جمعن کخردلت على حکم اتسالی مریدی لا تخف واشت فا انی عزوم قاتل من عند القتالی یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا درست العلم حتی سرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتسریف حالی رجالی فی هماجرهم سیام وفی ظلم اللیانی کل آلی وقل ولي اللہ قدم وانی علا قدم نبی بدر الكمالی نبی ناشمی مکی رجازی وجد به نلت الموالی انا الجینی محیدین اسمی واعلامی على راس الجبالی انا الحسنی والمخضع مقامی واقدامی على عنق الرجالی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الكمالی تقبل ولا تردد سوالی اگھ اثنی سیدی انظر بحالی یا شاہ جینا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم یا رحمن و یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب دل کو نور کر دے ساختی دور کر دے اپنا قلب دے کر دوری دور کر دے امین یا رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیٹا جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ اختام گلی جو کہ وقت بہت ہمارے پاس کم ہے جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ شہد اور خجور ہم لوگ اس ٹائم پر لیں یا نہ لیں اس میں یہ ہے کہ دونوں بہت اچھے پورٹس ہیں امیونیٹی بوسٹرز ہیں ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں تو ان دونوں کو اس ٹائم پر ضرور استعمال کریں کیونکہ جو چیز جتنی قدرتی ہوگی وہ اتنی بھرپور ہوگی ہر غزائی اجزام میں تو اس کا جتنا اچھا استعمال کریں کہ وہ قوت مدافعت کو بڑھائے گی اور اس مسئلے سے ہمیں بچائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں کرونا سے بھی بچائے گی سہر میں تھوڑا خجور کم لیں افطار میں آپ جی بھر کے لے سکتے ہیں حضرت تیس سیکنڈ ہے ہمارے پاس تیس سیکنڈ ہے تو پھر یہ صرف فرض کروں گا کہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا علم ہمیں تکبر سکھاتا ہے اگر اس کے ساتھ تربیت آ جائے تو وہ ہمیں آجزی سکھاتی ہے شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا اللہ سے ڈیبیٹ کیا متکبر ٹھہرا بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا اگر کائنات میں جس جس بندے کے پاس بھی علم ہے اگر اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو وہ یقینا آجزی کا نام اس کے کلی کھٹکے گا نہیں اور سب سے سمپل یہ ہے کہ صوفیاء اکرام حضور علیہ السلام کے اس علم کے وارث ہیں آپ کی محفل میں اگر کوئی بندہ بیٹھتا تھا تو اس کے بارے میں جمعہ فرمایا جاتا ہے ان کے پاس حجتیں ہوتی ہیں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو وہ عزت دیتے ہیں ان کے پاس اتنی آجزی ہوتی ہے کہ ان کے کسی بھی گناہ کا عذر بھی ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ گناہگار کیوں بیٹھا ہے وہ اس کا کوئی عذر اپنے آپ کو پیش کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہی چیز اگر ہم اپنی زندگی کے اندر آپ نہ آ رہیں گے تو آجزی آئے گی سبحان اللہ ایک حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا خوبصورت حدیث ہے کہ مسلمان مسلمان پہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلیل کرتا ہے اور نہ اسے حکیر سمجھتا ہے یہ تین ایسے عمل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں سبحان اللہ بہت بہت شکریہ قسم علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ بغداجی صاحب بہت شکریہ زہا بہت شکریہ فیصل آپ کی تشیف عمری کا تمام آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایجز جو ہے ناظرین اس مختصر وقت میں اس پر پوری طریقے سے گفتگو ممکن نہیں تھی مختصر یہ ایک ایجز جو ہے وہ علم ہے وہ حلم سکھاتا ہے وہ صبر سکھاتا ہے وہ انصاف سکھاتا ہے وہ درگزر سکھاتا ہے وہ مساوات سکھاتا ہے کسی اور وقت اس پر بات کریں گے کہ ایجز اگر آ جاتا ہے تو کتنے اصاب جو ہیں وہ خود بخود انسان میں آ جاتے ہیں پروگرام کے اختتام میں دو اشار پر پروگرام کے اختتام کرتے ہیں ایک آیت ہے قرآن کی سورہ نمل کی اس سے اس کی انسپریشن ہے بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا ما یجیب المسترعزاد آؤ ویکشف السو تو بے قراری میں دعا بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا رو کے بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا یہ ندامت تیری پیاری ہے عبادت سے مجھے یہ ندامت تیری پیاری ہے عبادت سے مجھے تو فقط سر کو جھکا دے میں تیری سن لوں گا نادرگرامی اجازت دیجئے کل تک کے لیے اللہ حافظ